دھرنے کی کال دی تو ملک بھر سے کھلاڑیوں نے لب بیک کہا نہ صرف مرد بلکہ خواتین اور بچے بھی کپتان کے ہمراہ کھڑے ہو گئے کہتے ہیں لاتھی چارج اور ڈنڈے انہیں گھر سے گھر نہیں بھیج سکتے کپتان ڈٹے تو کھلاڑی بھی ساتھ ہو لیے ونی گالہ میں گزشتہ روز کی کشیدگی کے باوجود کھلاڑیوں نے کپتان کا ساتھ نہ چھوڑا جبکہ وہیں ڈیرے جمالیے اور ہر صورت میں دو نومبر کے دھرنے میں کپتان کا ساتھ دینے کا اعلان کیا آپ کو اس حوالے سے وزید بھی آگاہ کریں گے لیکن اس وقت آپ کو لیے چلتے ہیں بنی گالہ جہاں پر عمران خان میڈیا سے بات کرنے کے لیے باہر آ چکے ہیں چرمان تحریک انصاف عمران خان کل بھی اسی وقت اپنے رہاش کا بنی گالہ سے باہر آ گئے تھے اور عمران خان آج بھی اپنے کارکنان کی درمیان ہے کل بھی کچھ ایسی ہی صورتحال تھی جب عمران خان اپنی ایکسسائز کے بعد اپنی روٹین کی ایکسسائز کے بعد اپنے کارکنان میں آئے تھے اور آج بھی عمران خان اپنی روزانہ کی جسمانی ورزش کے بعد اپنے کارکنان کے درمیان موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رہنما شن سے تعلق رکھنے والے علی زیدی بھی عمران خان کے حمراہ موجود ہیں اور عمران کان کل بھی ناشتے کے بعد اور ایکسرسائز کے بعد ان کارکنان کے درمیان تھے آج پھر عمران کان اپنے کارکنان کے درمیان ہے ساتھی ساتھ عمران کان کے ہمراہ دیگر قائدین بھی موجود ہیں اب یہاں تیسرا دن ہے انہوں نے پوری طرح آپ سب نے دیکھ لیا ہے پولیس نے اس سارے بنی گالا کو میرے گھر کو کٹ آف کر دیا کوئی یہاں آنی سکتا جب تک کہ پولیس اس کو چیک نہ کرے لوگوں کو روک رہے ہیں انہوں نے غیر قانونی طور پر یہ سب کچھ کیا ہے میں آج پاکستان کی عدلیہ کو میں آج پاکستان کی عدلیہ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کا ٹرائل ہو رہا ہے یہ میرا ٹرائل نہیں ہے میں ایک وہ پاکستانی شہری ہوں جس کا حق ہے پوچھنا ایک جمہوریت کے اندر کہ پرائم منسٹر تم اربوں روپے کی چوری پہ رنگے ہاتھ پکڑے گئے ہو آپ جواب دے ہیں آپ اس قوم کو جواب دے ہیں یہ میرا حق ہے یہ میرا آئین مجھے حق دیتا ہے جو حکومت کو حق نہیں دیتا وہ یہ جو کر رہے ہیں لوگوں کو پکڑ پکڑ جیلوں میں ڈال رہے ہیں جو آتا ہے یہاں اس کو روکتے ہیں یہاں کٹ آف کیا ہوئے ہمیں یہاں لوگ وہاں پہنچنے کے لیے پہاڑیوں سے پیچھے چڑھ کے آتے ہیں میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کون سے قانون کے تحت یہ کر رہے ہیں جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہمیں اجازت دے دی تھی یہ کون ہوتے ہیں کہ لوگوں کو پکڑیں کنٹینر لگائیں یہ توہین عدالت ہے میں پھر سے اپنی عدلیہ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی کریڈیبلیٹی اٹس ٹیک ہے آپ کو لوگ کیا سمجھیں گے کہ آپ آرڈر پاس کرتے ہیں اور آپ ساری ٹی وی چینلز کے سامنے آپ یہ تماشاں دیکھ رہے ہیں لوگوں کو مارا جا رہا ہے یہاں خواتین کو انہوں نے جو اس دن کیا ساروں نے ٹی وی کے اوپر دیکھا سیکشن وان فورٹی فور بھی نہیں لگتا تھا کیونکہ اندر چار دواری کے اندر تو پولیس کو کوئی اجازت ہی نہیں ہے سیکشن وان فورٹی فور بھی نہیں استعمال کر سکتے تھے اور وہاں دفاع پاکستان کرتی ہے وہاں سب کے سامنے جلسہ کرتی ہے ان کے لئے سیکشن وان فورٹی فور نہیں تھا اور نواز شریف ساری ادھر کل ڈرامے کرتا پھر ہے جلسہ کرتا پھر ہے کوہٹ گیا ہے کیا اس کے لئے کوئی اور قانون ہے ہمارے لئے کوئی اور قانون ہے کیا یہاں جمہوریت ہے یا نہیں ہے پہلے یہ جواب دے دیں کیا یہ ہے جمہوریت جو انہوں نے بچانی تھی یہ جو سارے جمع ہو جاتے ہیں جب ان کی چوری کو پر ہاتھ ڈالو جی جمہوریت خطرے میں آگئی ہے جی سی پیک خطرے میں آگئی ہے جی ڈیولپنٹ خطرے میں آگئی ہے یہ ہے جمہوریت کہ آپ لوگوں کو تنگ کریں جیلوں میں ڈالیں کتنے لوگوں کو انہوں نے یہاں سے اٹھا لیا اور پھر جب کھانا بند کیا ہوا تھا کل تو جب کھانا بند کریں گے تو لوگ کا رد عملی آئے گا یہ بھوکے تھے بچارے لوگ تو سب سے پہلے تو میں اپنی عدلیہ کو کہنا چاہتا ہوں میرا یہ آج پیغام ہے آپ کو میں نے ازاد عدلیہ کے لئے آٹھ دن جیل میں گزارے تھے ہمارے پوری جدوجہد کی تھی کیا یہ ہے ازاد عدلیہ کہ آپ کے سامنے ملک کی سارے قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اس میں مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ جمہوریت ہے تو مشرف کی عامریت میں کیا فرق ہے مجھے یہ بتا دیں کہ مشرف کی عامریت اور اس جمہوریت میں فرق بتا دیں کہ جی اس جمہوریت کے لئے ہم نے بڑی قربانیہ دی تھی تو پاکستان کی عدلیہ کو پیغام ہے میرا ہم منڈے کو جا رہے ہیں پھر عدالتوں میں ہم جائیں گے اور ہم اپنا اپنے رائٹس کے لئے پھر عدالتوں کو ٹیسٹ کریں گے کہ کب عدالت کھڑی ہوگی کمزور کے ساتھ عموماً ہمیشہ حکومتوں کے ساتھ یہ عدالت ہوتی ہے ایک پٹ دوسرا میں دوسرا آج سارے تحریک انصاف کے کارکنوں کو میں آج ان کو میں ان کو آج پیغام دے رہا ہوں کہ کل سب نے یہاں بنی گالا پہنچنا ہے کل جدر بھی تحریک انصاف کے کارکن ہیں آپ نے کل بنی گالا پہنچنا ہے پہڑیوں سے آئیں جدر مرضی سے ہیں آپ نے یہاں پہنچنا ہے ایک منٹ ایک منٹ آپ نے اسی لئے یہاں پہنچنا ہے کہ اس ملک میں ہمیں ابھی تک کوئی قانونی نظر آ رہا ہم نے اگر یہی یہی قانون ہے کہ جس کی لاتھی اس کی بہن might is right تو انشاءاللہ یہاں ساری جگہ سے میں تحریک انصاف کے کارکنوں کو یہاں دعوت دے رہا ہوں کل یہاں ہم پورے یہاں کھڑے ہوں گے اور یہاں سے ہم نکلیں گے دو تاریخ کو زور میں نکلیں گے ایک ایک ٹھہر تو جاؤ کونسی میں بھاگا جا رہا ہوں میں ادھر ہی ہوں میں آج سوابی کے اوپر جلسہ ہو رہے ہیں پرویس خٹک کا جلسہ کر رہے ہیں میں آج پرویس خٹک کو کہوں گا میں نے پیغام پچھاؤں گا کہ پختون خواہ سے جو تحریک انصاف کے لوگوں نے آنا تھا دو تاریخ کو وہ کل آئیں کل پختون خواہ کے لوگ ساری رکاوٹیں ہٹاتے ہوئے میں سارے اپنے کارکونوں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ساری رکاوٹیں ہٹاتے ہوئے بنی گالا آنا ہے سب نے ادھر آنا ہے اور یہاں بڑی جگہ ہے ہمارے پاس دل میں بھی بڑی جگہ ہے دھرانے کے لیے بہت جگہ ہے ہمارے پاس پیچھے جگہ ہے آپ نے سب نے ادھر آنا ہے اور اگر یہی حکومت سمجھتی ہے کہ یہاں جناب ڈنڈے مار کے پہلے پہلے ایک پرائم منسٹ چوری میں پکڑا جائے اس کے پاس نہ پارلمنٹ کچھ کریں نہ ادارے کچھ کریں اور آپ اگر اپنا جمہوری حق استعمال کرے تو آپ کو ڈنڈے مارے اور جیل میں ڈالیں تو اگر یہی آپ چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ہم یہاں لوگ جمع کریں گے پبلک یہاں آئے گی اور یہاں سے ہم دو تاریخوں نکلیں گے اور جائیں گے وہاں جو ہم نے فیصلہ کیا تھا اسلام آباد کا لوگ ڈاؤن ایک پرائم میں نے میں نے پولیس کو پھر ایک آخری پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو آپ کر رہے ہیں ایک غیر قانونی ہے یہ آپ قانون توڑ کے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں یہاں سے آپ کھانا جب بند کیا آپ نے کل یہ غیر قانونی ہے یہ کس قانون کے تحت آپ کر رہے ہیں کونسی لوگوں نے کونسی آپ مجرم ہیں یہ دیکھ لیں کونسی بڑے مجرم ہیں ہم آپ کو ایک دفعہ پھر کہہ رہے ہیں کیونکہ نواز شریف کا دن ختم ہو گئے ہیں یہ بچتا نہیں ہے انشاءاللہ یہ بچتا نہیں ہے یہ پہلا تو پکڑا گیا چوہ اب باقی چوہوں کی بارے آنے والی ہے انشاءاللہ بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں پرویز رشید کو تو قربانی کا بکرا بنایا ہے لیکن پرویز رشید تو اس کی آواز بھی نہیں نکلتی جب تک اس کے بادشاہ سلامت سے اس کو حکم نہ ملے وہ درباری کی کدر مجال تھی یہ کرنے کی جو انہوں نے اس کو ایک قربانی کا بکرا بنایا اور وہ بھی اتنا بڑا ان کا نوکر ہے کہ وہ تیار ہو گیا بکرا بننے کے لیے اور دوسرا اور دوسرا اور دوسرا جو کہ بہت بڑا اسیملی میں رنگ باز سیالکوٹ سے تھا وہ دم دبا کے بھاگ گیا ہے ادھر دبائی ابھی ابھی سننے ذرا اور ابھی اور ابھی باقی بھی میں پر تول رہے ہیں لیکن میں صرف یہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف لوگ اس سے پرویز رشید کی قربانی مانگنے کے لیے نہیں تیار لوگوں کو بکرے کی قربانی چاہیے گدے کی قربانی نہیں چاہیے اس لیے ساری قوم یہ نہ سمجھنا کہ ہم مطبعین ہو جائیں گے کہ ایک درباری کو آپ نے قربان کر دی اس پہ لوگ مانیں گے نہیں ہم شاہی خاندان کا پتہ چلوانا چاہتے ہیں کس مغلے آزم کے کس خاندان کے فرد نے یہ سارا ڈراما کی ہے یہ بہت بڑی سیکیورٹی بریچ اس لیے ہے کہ فوج کے خلاف وہی زبان استعمال کی گئی جو نرندر موڈی پاکستان کی فوج کے خلاف کرتا ہے اس لیے اس لیے اس لیے مجھے پتہ تم بڑے سوال ہے اس لیے یہ ہمیں یا گدے کی قربانی نہیں قبول ہم بکرا کے قربانی چاہتے ہیں جس کے ٹھیک ڈال بھی ٹھیک ہو ہم صحیح چاہتے ہیں تو اس لیے ہم منتظر ہیں کوئی اس سے مطبعین نہیں ہے جی آپ باری باری بڑا بہت بہتابت مولو وہ کہتے ہیں جب گیدر کی موت آتی ہے شہر کی طرف بھاگتا ہے جی 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 کیونکہ بروے طریقہ ارشید نے کہا تھا کہ تیس تاریخ میں میران کو نظر نہیں آئے گے اس پہ آپ کیا کہنے ہیں ہای تیس دیکھو میں اب اس کا کیا کہوں گا آپ ساروں کو اس کے جواب کا بتا ہے کہ کیا کہوں گا تیس تاریخ میں تو بلکہ میں نے سوچ رہا تھا آج سوابی میں کے پی میں جلسے پہ جانے کے لیے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں اب یہاں رہوں گا اور سارے کارکنوں کو یہاں بلا رہا ہوں اور ادھر سے انشاءاللہ دو تاریخ کو ہم پہنچیں گے اسلام آباد دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں نکلنا تو میں اکیلا بھی نکلوں گا وہ چھوڑیں کہ تعداد نہیں ہے لیکن ہم بالکل ہم نے جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا یا آرڈر دیا تو ہم مطمئن ہو گئے ہم نے سمجھا کہ اب تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر آ گئے تو ہم نے کسی نے پروائی نہیں کی اور انہوں نے پکڑ دکر شروع کر دی شام کو یعنی توہین عدالت کر کے انہوں نے کیا ہم تو قانون کے مطابق چل رہے تھے اب میں کل بلا رہا ہوں اپنے لوگوں کو یہاں اگر یہ چاہتے ہیں اگر یہ سٹرنگت ہی دیکھنا چاہتے ہیں کل انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ تحریک انصاف کی طاقت یہاں میں کل صبح تحجو کی رماغ پڑھ کر کشاور سے دکھلا ہوں اور میں اتک سے رات پساڑ چار بجے یہاں ہوں راستے میں انہوں نے میری جیسے پیسے بھی نکھا لے یہ ذرا سن لیں یہ سن لیں یہ سن لیں یہ سن لیں یہ سن لیں کہ سنیں یہ کر رہی ہے پولیس کھانا روک لیا ایک شریف آدمی کی جیب سے پیسہ نکال لیا یہ ہے پولیس ان کی یہ نواز شریف کی پولیس یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے ادارے تباہ کیے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پولیس کو گلو بنا دیا پہتون خواہ کی پولیس دیکھے نواز شریف کو روکا تھا کوئی سیکشن وان فورٹی فور لگایا تھا کیونکہ وہاں کی پولیس قانون کے مطابق چلتی ہے یہاں شریف خاندان کی نوکری کرتی ہے ایک مطابق کل تو پولیس جہر کو شہید ہوئے خائی میں گر کے کیا کہیں گے جی میں نے اس کا افسوس بھی ظاہر کی اور وہ تین دن کی بچی کا بھی خون ان کے اوپر ہے کیونکہ انہوں نے ٹیئر گیسنگ اور یہ کنٹینر بلکل قانون کے خلاف کیے کیونکہ ہم تو کچھ نہیں کر رہے تھے ہم تو جلسے پہ جو کہ نواز شریف اگر جلسہ کر سکتا تو ہم بھی کر سکتے تھے تو انہوں نے یہ جو کیا ہے یہ ان کے اوپر ہے پھر انہوں نے کس قانون کے تحت بند کی ہیں یہ ساری سڑکیں جس کی وجہ سے یہ شہادت ہوئی ہے کس قانون کے مطابق میں پھر سے عدلیہ کو کہہ رہا ہوں عدلیہ آپ ٹرائل پہ ہیں آپ کے آرڈرز کی کوئی پرواہ نہیں کر رہا طاقتور قانون ہوتا ہے طاقتور کو قانون کے نیچے لانے کے لیے کمزور کے لیے قانون نہیں ہوتا طاقتور کے لیے قانون ہوتا ہے یا طاقتور خود آپ کے سب کے سامنے نیچے تماشا دیکھ لیں یہ طاقتور آپ کے قانون کے اوپر کیا کر رہا ہے کل عدالت اس لیے نہیں جا رہا میرے وکیلوں نے کہا مجھے جانے کی ضرورتی انہیں نے بات کر لیے جج کے ساتھ اور پرسو سپریم کورٹ جا رہا ہوں انشاءاللہ دیکھیں جی لوگ ڈاؤن ہم نے کرنا تھا لوگ ڈاؤن نے گورنمن نے کر دیا اور ہم نے دو کو کرنا تھا انہوں نے دو سے پہلے اور ہم نے لوگ ڈاؤن کیسے کرنا تھا میں یہ واضح کر دوں جب دس لاکھ لوگ اسلام آباد میں جب انہوں نے جمع ہونا تھا لوگ ڈاؤن ہو جانا تھا یعنی جب برطانیہ میں عراق وار کے خلاف لاکھوں لوگ جب لندن کے اندر جمع ہو گیا تو لوگ ڈاؤن ہو گیا بند ہو گیا سب کچھ تو ہم تو اپنے قانونی اور جمہوری حق استعمال کر رہے تھے کیوں کر رہے تھے ایک کرپٹ مجرم ملک کا پرائم منسٹر بن کے بیٹھا ہوئے جس کا جرم ثابت ہو گیا پینما میں ہم اپنے یعنی اپوزیشن اگر ملک کا پیسہ چوری ہوتا ہے اور اس کے خلاف اتجاج کرتی ہے یہ اپوزیشن کا کام ہے اس کے علاوہ اپوزیشن کا کام ہے کیا اور ہم اپنے ہم اپنے حقوق کے مطابق اتجاج کر رہے ہیں اور لوگ ڈاؤن بھی یہ کر رہے ہیں قانون بھی یہ توڑ رہے ہیں لوگوں کو بھی یہ مار رہے ہیں جلو میں بھی لوگ ڈال رہے ہیں یہ میں اس لیے کہتا تھا یہ نواز شریف کو جمہوریت کے سپیلنگز نہیں آتے یہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر کی پیداوار ہے یہ پلا ہوا تھا ملٹری ڈکٹیٹر شپ کے اندر جنرل جلالی نے دودھ پلایا تھا چوس نہیں لگا کے اس کو یہ وہ آدمی ہے اس نے سپریم کورٹ کے پر حملہ کیا ہوا ہے اس نے کون سا قانون کب نہیں قانون توڑا جو اس نے کرپشن کی ہے جو آتے ساتھی فیکٹریم بنائی ہیں یہ سارے غیر قانونی چیزیں ہیں تو اللہ کا شکر ہے میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں وہ الحق ہے اس کی اصل شکل سارے پاکستانیوں جن کو نہیں بھی پتا تھا معصوم اور مظلوم چہرہ بنا کے رونہ ٹی وی کے اوپر آ کے دیکھیں جی میرے سے یہ ہو گیا یہ ظلم ہو گیا میری فیکٹری بھٹو نے لے لی فلانے نے لی اب ساروں کو اس کی اصل شکل نظر آگئی ہے یہ ہے نواز شریف جو یہاں ڈینسٹی بنانا چاہتا ہے وہ اپنے بچوں کو تیار کر رہے بادشاہت کے لیے باریاں لینے کے لیے جمہوریت کے نام پہ کرپشن آتی ہے تو اس کی جمہوریت خطرے میں ہو جاتی ہے جمہوریت یہ خطرے میں ڈالتا ہے آج مجھے بتائیں اس سے زیادہ جمہوریت کو کون نقصان پچا سکتا ہے جس نے جو کیا ہے یہاں نہیں چھوڑے یہ اب انٹرنیشنل نیوز بن رہی ہے ساری دنیا یہ تماشے دیکھ رہی ہے شکریہ جی پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ امران خان بنی گالا میں میڈیا سے بات تھے کل کی طرح امران خان آج پھر اپنی ایکسسائز کے بعد اپنے کارکنان میں آئے اور اپنے کارکنان سے بھی ملے امران خان اور اس کے بعد میڈیا سے بات کی امران خان نے کہا کہ قانون صدقے لیے برابر ہوتا ہے اور امران خان نے اپنے کارکنان سے کہا کہ تمام کارکنان بنی گالا پہنچئے اور دو نومبر کو بتائیں گے کہ عوامی طاقت کیا ہوتی ہے اور جمہوریت کیا ہوتی ہے ساتھ ساتھ امران کان نے یہ بھی کہا کہ آج میں سوابی نہیں جا رہا پرویز خٹک آج سوابی میں جلسہ کریں گے اور پرویز خٹک سے امران کان نے کہا کہ میرا پیغام دیں کہ تمام کارکنان بنی گالا پہنچیں تاکہ بھرپور پارشو کیا جائے امران کان نے کہا کہ ہمیں بکرے کی قربانی چاہیے ہمیں گدھے کی قربانی نہیں چاہیے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن امران کان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں نے آزاد عدلیہ کے لیے جیل کر دی تھی لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں یہ کہنا تھا پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن امران کان کا ہم پیر کو عدالت میں جائیں گے میرا عدلیہ سے سوال ہے کہ کیا آزاد عدلیہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن امران کان کا یہ بھی کہنا تھا کہ نواز شریف جلسے کر رہے ہیں ان کے لیے الگ اور ہمارے لیے الگ قانون کیوں ہے ان کو کوہرٹ میں جلسہ کرنے دیا انہیں خیبر پختون خواہ میں جانے سے کبھی پولیس نے نہیں روکا تو پھر ہمیں پنجاب میں پولیس کیوں روکتی ہے پنجاب کی پولیس شریف خاندان کی نوکری کر رہی ہے ساتھ ساتھ انہوں نے حکومت کو بھی حدف تنقید بنایا ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کرپت حکومت سے عوام جان چھڑانا چاہتے ہیں